دوستو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور تمام نافرمان غرق ہو گئی اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ جو کہ ترکی کے اندر موجود ہے وہاں جا کر ٹھیر گئی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے قوے کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بیجا مگر قوہ لوٹ کر واپس ہی نہ آیا تو اس کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے قبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بیجا جب کبوتر حضرت نوح کے پاس واپس لوٹا تو کبوتر کے پیروں میں کیچڑ لگا ہوا تھا جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئی زمین پانی جذب کر چکی ہے لیکن ابھی کیچڑ باقی ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس وحداری سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے کبوتر کو سلامتی کی دعا دی یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر کبوتر کو گھروں کے اندر بھی پالا گیا